بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم زمین قائم دی رہ سکتی اور اسے معصومین نے احادیث بیانت فرمائی اور اس میں حتی ایک چپٹر یہ بھی ہے کہ دو آدمی رہ جائیں زمین پر سب مر چکے ہیں ختم مر چکے دو آدمی رہ جائیں اس میں زیر خجت خدای اور دوسرا کہا ہے اس کی امت ہے یا اس کے پیچھے چلنے والا ایک اہم مومن ہے یا اہم مومن بھی نہ کہیں وہ سکتا ہے وہ کافر ہو حدیث اس کو نہیں بیانت کر رہی ہے حدیث یہ صرف کہہ دیئے کہ جو دو آدمی رہ کر رہے گا تو ایک خجت رہ گا اب یہ سوال کہ دو آدمی کیسے رہ جائیں گے امام ایک آدمی کے ساتھ کیا کرے گا یہ مثال بتائے گا یہ کہ امام زمانہ اور یا ہر زمانے کا امام جو بارہ امام ہیں اپنے زمانے کے امام تھے ہر امام کی امامیں کتنی حیثیت اور احیت ہے کہ زمین اس کے باقر خوادی دی رہ سکتی ہے اگر تم کو کہ دو امام آدمی ہیں اور امام پھر کہیں ان میں سے ایک امام ہے البتہ پھر تین ہو جائیں گے کیونکہ ایک میں اور دو ہو یعنی یہ فرض کردی روایت میں دو اگر بھی ہوں تو اس میں سے ایک امام ہوں یہ چپٹر اس میں پانچ روایتیں تھی احیتی تھی اس میں اور سب کے ساتھ تقریباتی روایتیں اسی طرح کی ہیں اور اس میں مین دیکھیں جو بنیادی باطل وہ کیا ہے کہ پروردگار آدم کے پاس سجد رہے لوگوں کے پاس سجد نہ آجائے یعنی کیا مطلب یعنی لوگ جو گناہ کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں سیدھے رستی سے دور جاتے ہیں وہ کل خدا کو یہ نہیں کہا سکے ہمیں کیا پتا ہو ہمیں نہیں پتا تھا تو کسی کو خلق کرتا پروردگا تو یہ لوگوں کے ہاتھ میں غجت آجائے گی دلیل لوگوں کے ہاتھ میں آجائے گی لوگوں کی جو منزلت ہے اور عام انسانوں کا جو مقام ہے وہ کیا ہو جائے گا خدا کے سامنے مضبوط ہو جائے گا اگر سیدھی سادھے الفاظ میں بات کریں لیکن اگر خدا کے پاس غجت ہونے کا مطلب یہ کہ خدا کے سامنے کوئی کھڑے ہوگا خدا پر اعتراض نہیں کر سکتا ہمیشہ خدا کو حق حاصل ہے کہ انسانوں پر اعتراض کرے یہ جو خدا کو حق حاصل ہے انسانوں پر اعتراض کرے ہمارے سماج کی بات ہے ہم کب حق رکھتے ہیں کہ ایک آفیسر ایک باس ایک باپ اپنے بچوں پر کب حق رکھتا ہے یا ایک باس کب حق رکھتا ہے کہ اپنے آفیس کے دوگوں پر اعتراض کرے تم نے ایک ہم غلط کیا جب تک باس ادارے کا سربراہ اپنے ایمپلائی کو اپنے نوکر کو اپنے ملازم کو نہ بتائے کہ تمہیں ایسے کرنا تھا کہیں بھی وہ کوئی بھی چیز خالی چھوڑ دے اگر اور نوکر جا کر ملازم غلط کام کر دے تو باس کو کہنے کا حق نہیں تم نے غلط کیوں کیا نوکر کیا کہ سکتا ہے ملازم مجھے آپ نے ایسی بتایا تھا صحیح نوکر باس کہے گی گاڑی دے جاؤ آفیس کی اور یہ کام کر لو آپ کو ایک ایسی گاڑی دے جائے جو نہیں لے کے جانی تھی کہتو یہ تو غلط کام کیا تم نے کیوں لے کے گا اس نے کہا آپ نے واضح نہیں بتایا تھا مجھے کونسی گاڑی لے کے جانی تھی صحیح تو یہاں پر مجھت کس کے پاس آ جائے گی اس ملازم یا نوکر کے پاس آ جائے گی اعتراض کرنے کا حق خدا کو ہے صرف ایک ایک چیز جو بھی خدا اعتراض کرے گا خدا پر حق حاصل ہے کس کے ذریعے حق حاصل ہے جب تک اپنی حجت کا اقامہ نہ کرے خدا کی حجت کون امام یعنی خدا اعتراض کر سکتا ہے تم نے عبادت ایسے کیوں کی تم نے یہ غلط کام کیوں کیا تم نے وہ غلط کام کیوں کیا انسان جب بھی کہہ پڑا پڑا دیکھا اصل میں ہمیں پتا نہیں تھا خدا فوراں اپنی حجت کو سامنے دائے گا یہ عجید نبی طالب یہ حسن مجھتبہ یہ حسن ابن عجید ایک ایک کے بعد تمام کی تمام حجتیں یہ کیا ہیں خدا کی حجتیں یعنی بارہ اماموں کے ذریعے خدا نے اپنے حق کو مضبوط کیا ہے انسانوں پر اعتراض کر یہ چپٹر ختم ہو گیا اور اب ہمارا جو اتلا چپٹر ہویا مالفت و امام وررت دے گئی ہے امام کی شناف اور امامی تک ہر بات کو دوٹانا دوٹانی کا کیا امام کی شناف پہشان تو مانا واضح ہے نا امام تک دوٹانے کا مطلب کیا ہے یہ روایت سے نکلتا ہے آپ نے حدیث سنیوں گی ممبر سے بہت زیادہ علماء سے ذاکروں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں آئین پر بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب موجود ہیں رسول خدا نے ایک دکھا پوچھا کیا تمہیں میں بتاؤں کہ سب سے بہتری شخص کون ہے کیا تمہیں بتائے کہ سب سے بہتری شخص کون ہے اصحاب کیا کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں چھٹے ماں بیٹھے تھے تمہیں خبر نہیں تو اس بات کی تم پتہ کیا یہ اصحاب کیا کہتے تھے چھٹے امام کے انت یبن رسول اللہ اعلم اللہ و رسولہ و ابن رسول اللہ اعلم اللہ اس کا رسول اور رسول کا بیٹا سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ کیا کیا انہوں نے اپنی بات کو لوٹا دیا امام کی طرف ہمیں کیا پتہ سب سے بہتری آدمی کون ہے ہمیں کیا پتہ بہتری عبادت کیا ہے ہمیں کیا پتہ کردار کو کیسے آپ بہتر جانتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک طرح سے لوٹا دیا ایک لوٹا دیا یہ سوال کیا ہے امام نے آپ کو نیمت آدم نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیکن حدیث ٹکرا رہی ہے مشکل ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اشتبا ہو رہا ہے ملتبس ہو رہا ہے ہم التباس ہو رہا ہے یعنی کیا بات سیئے نہیں سمجھنا ہے تو اس کو بھی کیا کیا جائے اللہ اور اس کے رسول اور آئمہ کی طرف پڑھتا دیا جائے یہاں پر دو باتیں ایک مسئلہ ہے عقیدہ کا ایک مسئلہ ہے عمل کا عمل کے اندر آپ نہیں پڑھا سکتے تین اور چار میں شک ہے یا نماز کو توڑ دوں چار سمجھ کے ختم کر دوں تین سمجھ کے عدیات کی نماز پڑھوں یا باتیں نماز کیا ہے اس کو اللہ پر چھوڑ دوں پڑھا دوں کیسے پڑھا ہوں مجھے عمل کرنا ہے بھائی یہ جو پانی ہے شک ہے مجھے اس میں نجاست گری ہے یعنی گری اللہ پر پڑھا دوں پانی ہے یعنی اٹھا ہے میرے پاس حضور کروں یا نہیں کروں عمل کے اندر واضح ہوتی چاہیے عمل کے اندر کیا ہے آپ کے پاس آپ کے مجھے تقریب کی توصول مسائل مجھے تقریب نے کہہ دیا واضح ہے مولانا آپ تو غلطہ کہہ رہے تھے کہ رجت آئیما ہے یہ مجھے تقریب کھاں سے آ لیا تو مجھے تقریب پر ہم کیا کہتے ہیں جو ہمارے پاس شرائط ہیں وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتحار کی احادیث سے اس نے ان چیزوں کو نکالا ہو یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے لہٰذا ایک روایت آئے گی بہرد انباع میں لہٰذا ہمارے ایسے علماء جو جو غلاء اور فصاف فصاف علماء کے نقش غنب بچنگر کوئی آپ کو یقین ہو جائے گی یہ ہے تو ہمارے میں سے لیکن جو غلاء کی طرف سے لے کر آ رہا ہے یہ چیز ہے آپ اس کی تقریب نہیں کر سکتے مولانا ایسا ہو سکتا ہے ہمارے لوگوں کو مرض تقریب یہ کریں نہیں ہو سکتا الحمدللہ اور آگے بھی نہیں ہوگا لیکن میں مثال دے رہا ہوں لہذا مرض تقریب کہاں سے آگیا ہے مرض تقریب کو جو حجیت دی ہے یعنی ایک پل ہے کس کے درمیان آپ کے والے معصومی کے درمیان در حقیقت مرض تقریب بزادہ خود ہمارے لئے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا بچے کہیں بس چیز ہے فضول چیز ہے نہیں وہ متقریب ہوتا ہے وہ حابد ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے تمام صفات ہوتی ہیں تب ہی تو اپل بنتا ہے ہمارے اور آئمہ کے درمیان اس لحاظ سے احترام ہے لیکن مرض تقریب جو بھی چیز لاتا ہے وہ معصومی کی احادیث سے لگا رہا رہا ہے تب ہی مرض تقریب کہتا ہے احتیاط واجب ہے میں مجھے فرقہ نہیں دے سکتا مجھے سمجھ نہیں نہیں آرہا میں کیا کرو یہاں پر احتیاط کرنی ہے یہ بھی کرو وہ کام بھی کرو یہاں پر میں خاموش ہوں میرے بات والے سے رجوع کرو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی چیز نہیں ملنے اگر میرے دماغ سوڑا تو میں سوچتا بیٹھتا جو چیز اچھی رکھتی مطلب دے دیتا تو معصومین کے حدیث میں مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ واقع ہے وہاں سے رکھیے گا اپنے ذہن میں کہ حجد آئمہ معصومین ہیں مرض سے تقریب کیا کرتا ہے پول ہے اچھا معنق پول ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی حیثیت نہیں حیثیت ہے اس کی ہماری کیا شرط ہے عادل ہونا چاہیے عادل کا مطلب کیا ہے منتقی ہو یعنی حرام سے بچے واجبات کو انجام دے اور جو شرائط ہیں تو ان شرائط کو اگر آپ دیکھیں تو ایک نہایتی بہترین آدمی ایک بہترین مومن کی شرائط میں مرض سے تقریب تو یہ بات آپ اپنے سامنے رکھئے گا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عمل میں پڑھتا دو ایک کس میں عقیدے میں دو ہی چیزیں ہیں نا آپ کے پاس یا عقیدہ آپ کی سوچ یا عمل عقیدے میں آپ نے پڑھتا دیا آئی موئی کی طرف کس طرح سے جو مرض سے تقریب میرا کہہ رہا تھا میں نے کر لیا عقیدے میں کیا دوں جہان تک ہو سکتا ہے آپ سمجھ لیں کی کوشش کریں اگر نہیں سمجھ میں آیا یاد ہوگا آپ کو اسی درس میں کہا گیا تھا القول میری جو بات ہے مَا قَالُو بِهِ مَا قَالَو بِهِ عَلَ مُحَمَّدِ بُلْنَامِ جو آلِ محمد اس چیز میں کہتے ہیں اسی بار میں ایمان کرتا ہوں آلِ محمد کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے کیا بتا آلِ محمد کیا کہتے ہیں تو پھر کیسے کہہ رہے ہوں تو جو آلِ محمد کہتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے اس سلسلے میں وہی میرا عقیدہ ہے یعنی مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا آلِ محمد میں نظریہ کیا ہے آپ حدیثیں نکال ہی نہیں پائے لیکن خود یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی قیامت میں قبر میں میرے سامنے آئے گا آلِ محمد کی جانب سے میں اپنے دل کی حالت ایسی رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں مان لوں گا اگر ابھی حضرتِ مجھے سلام اللہ آجائیں کہ ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے میں فوراً مان لوں گا یعنی آپ کو پتا نہیں ہے دیکھئے آپ امامت کی منزلت کو سمجھ نہیں ہے آپ کو نہیں بتا امام کیا کہتے ہیں پلی سراد کتنا باریک ہوگا کتنا نبا ہوگا نہیں بتا نہیں بھئی بحث ہو گئی ہے کتنا باریک ہوگا اتنا نبا ہوگا موٹا ہوگا چھوٹا ہوگا جہنم پہ ہوگا جنت پہ ہوگا بحث ہوئی نہیں سمجھ سکیا آپ نے مرد زخیت کو لکھا اس سے جواب دیا کوئی عقی سمجھ نہیں ہے آپ جو امامِ زمانے کہتے ہیں مجھے سراد کے بارے ہیں میرا بھی مئی عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے امامِ زمانے کی مجھے نہیں پتا پھر کیسا کہہ دیا میں اس ہستی پر اتنا ایمان رکھتا ہوں کہ بینہ دیکھے سوچے سمجھے ایمانداروں کے جو وہ کہے گی ہستی وہ ہی میرا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اچھا اب آئیہ معرفت امام بررد دے رہی ہے امام کو پلچاننا اور ہر بات کو امام کی طرف لوٹانا دیکھئے بہت سی روایات ہمارے آج کے کام کی نہیں ہیں بہت ساری روایات لیکن فقی کے کام کی ہیں یہ ہمارے لئے آج اس روایات کی وہ اتنی زیادہ اپپکیشن اور ہماری یہ روایت اتنی زیادہ زندگ میں کام نہیں آتی بہت ٹپیکل عقیدوں میں کام آتی کہ آپ سوچئے بارہ سو سات پہلے ہی کتاب میں کی گئی بارہ سو سات پہلے ایک مسئلہ پوچھتا ہوتا تھا آدمی کہاں سے کہاں آتا تھا مسئلہ پوچھتا تھا مسئلہ جمع ہوتے تھے کسی گاؤں آدم کی وہ لکھتا تھا پھر وہ آ کر امام کے وکڑا کے پاس آتا تھا غیبت سہرہ میں جب غیبت سہرہ ختم ہو گئی تو پھر وہ نجب جا رہا ہے کسی عالم کے پاس جا رہا ہے اور پھر وہاں جو اس کے گاؤں میں مشتہد ہیں اسی دن پوچھتا ہے ہر گاؤں میں ایک مشتہد نہیں ہوتا تھا یہ سب بسائے ہیں تو وہاں کے لئے یہ چیزیں بڑی اہمتی ہیں کہ اگر کوئی عقیدہ سمجھ میں نہیں آرہا کہہ دو جو کام سمجھ میں نہیں آرہا پچھتے طریقے سے کرتے رہو تو بہت ساری جو روایات اور حدیث آئمہ کی وہ ایک خاص زمانے کی مشکلات کو حل کر رہی ہیں اگرچہ آج بھی اس کو دیکھا جائے ان روایات کو تو ہمارے کسی نہ کسی حد تک کام آتی ہیں مجلس مانتہ آپ ناظر اپنے ہیں از ودیمہ شادی کے بعد مومدین بیٹھے ہوتے ہیں ہر آنکھ اپنی رائے لے رہتا ہے بہت کم ملے گا آپ کو کہنے والا بھائی میرا مطالعہ نہیں ہے سلسلے میں اچھا مطالعہ کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے مرد جو نکلتا ہے نا شیر دل آتمی وہ ایک ہوتا ہے آتمی کہتا بھائی میرا مطالعہ نہیں ہے پتا نہیں مجھے آپ کے بعد دلیل ہے کہ تو بات بازے یہ بات بازے کچھ نہیں ہوتی دلیل ہے پران حدیث سے نہیں ہے اچھا نہیں کچھ نہیں ہے بھائی مجھے نہیں پتا مرد تقریف سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے جو اہلہ بیال نے کہا بھائی ہم وہی مانتے ہیں ہم بیعث نہیں کرنی تو یہ اس لحاظ سے ہماری شاہدی بیعہ مجلس ماتم سے حوم چیلو کی مجالیس کے بعد جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو میں خود ایک تدخیر میں تھا ایک مومنہ کی تدخیر تھی قبر کی کنانے پر کھڑے ہو کر دو لوگ بات کر رہے تھے کہا رہے یہ سب حساب کتاب ایسے یہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ کچھ سیرے جنت میں آئی ہیں تو یعنی حضور کو اتنی بڑی کہ میں وہاں سے ہٹکے کئی دوسری طرف چلا گیا کہ آدمی بولنا پڑے وقص آئی نہیں ہے کسی بند خدا کی مومنوں کی منجل دفن ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ بیسے ہو رہی ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ کیسے پتا آپ کو یہ فشارِ خبر کہاں گیا پھر حساب کتاب کہاں گیا آئیمہ جو گریہ کرتے تھے امام سجاد کی جو تمام چیزیں ہیں قبر کے بارے میں قیامت کے بارے میں بول سراد کے جنب فاطم بن دعصد کا گریہ ہے جناب سیدہ کا گریہ ہستیوں کو یہ مسائل درپیش نہیں ہوگی لیکن حالات ایسے ہیں کہ خوف ہتا انسان ہیں تو بہرحال یہ بات تعمیل ہو گئی اب آتے ہیں کچھ حدیث کی طرف مختصر حدیث ہے اس کو توجہ سنیے گا اور پورا اخیدہ اسی کے گلت خوبتہ ہے رابی آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ابو حمدر سومالی ابو جوا فnellی اس پر پاس آتے ہیں کہتے ہیں تو امام جوافر صالح نے فرمایا مجھ سے فرمایا کہہ رہی ہے بہنی خوبصورت بات اللہ کی عبادت اللہ کی عبادت وہ کرے گا کہ اللہ کو پہچانتا ہے میں کہوں یہ میرا خدا ہے میں نمازیں پڑھے جاروں اس کے لئے یہ میری عبادت ہے نہیں ہے بدھ کی آگے میں سجدہ کیے جانا ہوں یہ میری عبادت ہے نہیں ہے تو امام فرما رہا ہے اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے جو اس کو پہچانتا ہے میں ساری نمازیں پڑھا ہوں فرسی جائے ہم نہیں یہ سدھون کے لئے یہ میری عبادت نہیں ہے جب میں پہچانتے ہیں کہ خدا میرا یہ سدون ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے تو میری عبادت کیسے ہے اللہ کی عبادت وہ کرے گا جو اس کو پہچانے گا اس میں کوئی بہت سادھا جملہ ہے واقعی امام کو دیکھ کتنی سمپل بات ہے یہ اچھا اب بات آگئی جب اللہ کو کی عبادت وہ کرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے اب یہاں پر انشاءاللہ تعالی بخلائے ہم امام کی خدمت میں بیٹھ کر رہے فرس کی امام معصوم بیٹھے ہوں آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا مولا یبنا رسول اللہ یہ بتائی اللہ کو پہچانتا کون ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے جو اللہ کو پہچانے گا تو اللہ کو کون پہچانتا ہے یہ سوال بنتا ہے نا حق ہمارا یبنا رسول اللہ چھٹے امام کے سامنے بیٹھے ہیں پانچوے امام آٹھوے امام یہ بتائی اللہ کو کون پہچانتا ہے اب ایک اللہ کو پہچانتا ہمارا پہ اللہ کو پہچانتا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے ایک اندہ کو پہچانتے کی شرائط جو ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں امام بتا رہے ہیں یہ شرائط کون سی ہیں نشابل کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب امام نے رضا رضا علیہ السلام گئے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ سلام اور پھر اس کے بعد امام نے کہا تھا کلمت اللہ علیہ اللہ حسنی کلمہ اللہ علیہ اللہ میرا مضبوط خیلہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا اور پھر جب سوالی چلی تھی امام دردن صلی اللہ علیہ مبارک نکالا تھا میں مل سے اور کہا تھا اے شرط ہے آؤ شروع تھے اب اس کی شرائط ہے اور میں اس کلمے کی شرائط میں سے ہوں یہ روایت آپ سب کو یاد ہے اسی روایت کو ذہن میں رکھ کر اب اس روایت کو پڑھنے امام نے فرمایا کہ فَأَمَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَعْبُدْهُ حَاقَذَا زَلَالًا اب جو اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس کی عبادت جو کر رہا ہے نا وہ گمراہی کی حالت میں کر رہا ہے گمراہ ہے وہ اس کی عبادت اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ٹھیک ہے قُل تو کون کہا رہا ہے میں نے کہا کون راوی راوی کون ہے ابو عمزہ سمالی میں نے کہا امام باقر علیہ السلام سے جو التو فِدَا فَمَا مَعْرِفَتُ اللَّهَ قُرْمَان جَبْا آپ کے یہ بتائیے اللہ کی معرفت کیا ہے اب اللہ کی معرفت امام بتا رہا ہے امام نے فرمایا تصدیق اللہ عز و جل اللہ کی تصدیق کرنا کہ اللہ جو کچھ کہا ہے اللہ نے حق کہا ہے سچ کہا ہے اللہ موجود ہے وَتَصدیقُ رَسُولِ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے رسول کی تصدیق کرنا وَمُوَالَاتِ عَلِيِّن وَلِ اَتْمَامِ مِن اور علی بن عبی طالب سے مبدت محبت رکھنا اور علی بن عبی طالب کو اپنا امام ماننا یعنی بات ہو رہی ہے کہ اس کی معرفت الہی کی معرفت الہی کی ہر سائلزان سمجھتا ہے ہر فیزکس پڑھانے والا بائیلوچی پڑھانے والا سمجھتا ہے خدا ایسا ہونا چاہیے آپ کسی بہت پڑھے لیکن کے آدمی سے پوچھیں امریکہ میں رہتا ہو انگریز ہو خدا ایسا ہونا چاہیے وہ ہی باتیں کرے گا جو ہم اور آپ کرتے ہیں خدا کی بارے میں ٹھیک ہے لیکن جو پوری بات امام بتانے کہ اللہ کی عبادت کی شرط کیا ہے اللہ کی معرفت اللہ کی معرفت کبائے گی اللہ کی تصدیق کرو رسول کی تصدیق کرو اور علی بن عبی طالب کو امام مانو اور علی بن عبی طالب کی تصدیق کرو اس کے پیچھے چلو اور اس سے مبدت اور محبت کرو وَبِ آئمَةِ الْهُدَى اور جو آئمَةِ الْهُدَى ہدایت کے امام ہیں ان کی بھی موالات رکھو محبت رکھو اور ان کو اپنا امام مانو آئمَةِ الْهُدَى کون ہے جس کو علی بن عبی طالب کہنے ہی امام ہیں مجھے نہیں بتا کہ علی بن عبی طالب کون آئمَةِ الْهُدَى ہیں علی بن عبی طالب تو ہیں فرض کی جب کوئی کہے مجھے نہیں بتا اب کانزیں آئمَةِ الْهُدَى نِقَادو جس کو علیم نے بھی طالب کرنے امام ہے وہ امام ہو جائے ٹھیک ہے آئمہ خدا وَالْبَرَعَةُ إِلَّا اللَّهِ عَزَّبَجَلْ مِنْ عَدُوْ مِنْ اور ان کے دشمن سے بیزار ہو کر خدا کی پناہ میں جانا اس کا مطلب ہے کہ امام کی اجزاء بتا رہے ہیں پانچ میں امام اللہ کی تصدیخ رسول کی تصدیخ مولا کعنات کو امام ماننا محبتت اور محبت کرنا یا امین و امین کے بعد کی آئمہ کو امام ماننا بات خطر ہو گئی نہیں وَالْبَرَعَةُ مِنْ نَعَدَعَهِ یا عَدُوْهِ ان کے دشمن سے برات اور بیزاری رکھنا اس کا مطلب ہے اس میں سے کوئی بھی شرط کم ہوئی تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اب سمجھنا ہی یہ بات ملکہ روایت مازے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں حاقظہ یو عرف اللہ عز وجل اس طرح سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے اگر کسی کی کوئی بھی شرط اس میں سے کام ہے بس امام کو پہچان دیا بارہ امام کو بس کافی ہے بس ادھر ادھر کیا جائیں نہیں جو اللہ کا دشمن ہے اس کو پہچان کر اس سے بیزاری کا اضاف کرنا دوسری حدیث کیا ہے دوسری حدیث یہ ہے لَا يَقُلُ عَبْدُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَعْرِفَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَمَّةَ كُلْ لَهُمْ وَا امام زمانی کوئی بھی انسان کوئی بھی بدہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ پہچانے اور تمام کے تمام آئمہ کو نہ پہچانے اور اپنے امام کے زمانہ ہم اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے اس وقت انسان ہوگا وَا يَرُدُ عَلَيْهُ وَيُسَنِّ مُؤْلَا اور ہر بات جو مشکوک ہے امام کی طرف پڑھتا ہے اور امام کی بارکاہ میں سر تسلیم خم کرتے سبحان قالا پھر امام نے فرمایا کہیں پہ یارف اُلآخِن بَوَا یَجْحَلُ الْأَوَدِ آخری کو کوئی امام زمانہ کون ہے اس وقت ہمارے حضرت اعجت امام نے فرمایا آخری کو کوئی کیسے پہچانے جس کو شروع کے سلسلے کے نہیں بتا جو پہلے کو نہیں پہچان پایا وہ آخر کو کیسے پہچانے پا تو یہ امام بڑے باز ہیں ہم ناظر باز سمجھائیں اگلی روایت کے پر چلتے اب یہ روایت یہ روایت بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے اس میں امام فرما رہے ہیں کہ رابی آتا ہے زرارت اپنے آئین اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد یہ کہتا ہے پانچھے امام سے کہ اخبر کیان معرفت اِلآخِن مِنکم واجبتو نعلا جمیل خب امام کی پہچان شناخ واجب ہے تمام کے تمام قبول پر امام فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ عزَوَجَدْ بَعَصَ مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَىٰهِ عَلَىٰهِ وَسَلَمَ مِنَ الْنَاسِ اَجْمَعِينَ رَسُولًا وَحُجَّةً لِلَّهِ حالی جمیل خلقے ہی کی عرضی ہے کہ پروردگار آدم نے رسول خدا کو تمام کے تمام دعوں تک امام بنا کر بھیجا اور ان کی معرفت کو واجب کیا جو رسول خدا پر ایمان لے آیا وہ مومن ہے رسول خدا پر ایمان آنے کا مطلب کیا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں رسول خدا نے بتائیں اس پر ایمان لے کر آئیے اگر رسول خدا نے بتا اس پر آپ ایمان لے کر نہیں آئے تو آپ کیا ہیں آپ نے مکمل دردے سے ایمان آپ کا کیا ہے ناقص ہے اور ایمان آپ کا کم ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات بہت فاضر کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائے ہوئی باتوں پر ایمان لیا وہ مومن ہے اور جس بات پر بھی وہ ایمان نہیں دایا امومن نہیں اب یہاں پر رابی روایت ہے وہی ایمان سے کہ من آمنا باللہ وآلہ محمد جو اللہ پر ایمان لیا رسول خدا پر ایمان لیا وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّفَهُ اور رسول خدا کی اتبا کی تصدیل کی فَإِنَّا مَعْرِفَتِ الْإِمَامِ مِنَّا وَعْجِبَتُ عَلَيْهِ جو اللہ پر ایمان لارا ہے رسول پر ایمان لارا ہے اور رسول کو مان رہا ہے خدا کی طرف سے تو رسول نے ہمارے بارے میں بھی تو بتایا تو اس پر ہماری معرفت بھی واجب ہو جائے گی رابی نے کیا سوال کیا تھا کہ کیا ایمان کی معرفت سب پر واجب ہے ایمان کی حد فرمان ہے ایمان محمد باقید علیہ السلام کہ جس نے اللہ کو مانا جس نے رسول کو مانا تو اس کے پر ہماری معرفت واجب ہے کیونکہ اللہ کے رسول کو تو مان رہا ہو نا محمد مصطفیٰ کے نام لکرمہ پڑھا تو پھر جو جو حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا محمد مصطفیٰ نے یہ بھی تو بتایا ہے پہلا امام علیہ السلام دوسرا امام امام ازال تیسرا امام اس طرح سے تو پھر فرمائیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے جو رسول خدا پر ایمان نہیں لائے تو ہم پر کیسے ایمان لائے گا کیونکہ ہمیں تو رسول خدا نے بتایا ہے نا لیکن دو باتیں بہت سے غیر مسلم تھے آئیمہ کے زمانے میں دسویں امام آٹھویں امام کی زمانے میں امام رضا کا احترام کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے دسویں امام سے بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے ایمان لانا آزا گیا محبت کرنا آزا گیا آپ کی گلی میں کوئی ہندو عالم ادین رہتا ہو پنٹے بہت شریف ہو دے ہو آپ احترام کریں گے محبت بھی کریں گے اسی طرح سے کسی ہندو محلے میں کوئی شیعہ یا مسلمان سندھی کسی بھی فرقہ کا آدم رہتا ہو بہت نیک ہو وہ ہندو سے محبت کرے گا احترام کرے گا اس کو ڈیفرنٹ بھی کرے گا ار جگہ پہ لیکن ایمان لانا ہے کھلک بات ہے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یعنی میری قابل قیامت صحیح نہیں ہو سکتی بغیر بارہ اماموں کے یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو رسول خدا کو مانتا ہے رسول خدا نے بتایا تو اب امام اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کو مانتا ہے وہ ہی تو ہم کو مانے گا اس میں کوئی ح formations رابی کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ تو رسول کو مانتا ہے ظاہر سی بات ہے بہت زیب اس میں کوئی دوسری بات نہیں اس کو ہمیں بھی ماننا چاہیے اس کو چاہیے کہ ہم کو مانیں ابھی کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے اوز سے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں آپ کو نہیں مانتے ہیں چھٹے امام سے پانچے امام سے گھر آپ کو نہیں مانتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو مانتا ہے اس کو چاہیے کہ ہم کو مانیں تو پھروں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو آپ کے نانا کو دادا کو مانتے ہیں آپ کو نہیں مانتے ہیں بات سمجھ میں آریے ہیں نا اب امام کس بات کا جواب دے امام نے فرمایا راہی نے کہا کہ فَمَا تَقُلْ فِي مَنْ يُمِلُ بِاللَّهِ وَا رَسُولَهِ وَا رَسُولَهِ وَا صَدِّقْ رَسُولَهُ فِي جَمِعِعِ مَا آنزَلَ اللَّهِ اب آپ کا کیا کہنا ہے مولا یہ بتائیے اس کے بارے میں کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے رسول خدا کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن کو مانتا ہے تو کیا اس کے اوپر آپ کی معرفت واجب ہے کیسے ہو گئی اچھا راہی کے ذات میں یہی سواد ہے کہ جو رک گیا ہے رسول خدا پر وہ آپ کو نہیں مانتے ہیں تو کیسے واجب ہو گئی اس پر اب امام کیا ہے امام نے فرمایا یہ جو ہمیں نہیں مانتے ہیں رسول خدا کی بات مولا اے کانان کو نہیں مانتے تو یہ مجھ کو آپ کو مانتے نہیں مانتے اس نے کہا کہ ہاں یہ ابنا رسول خدا کتنی سیدھی سیدھی بات کی ہے امام نے تو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس کو پہچاننا میں نقت ہو رہی ہے لیکن جو ان کی عقل کے سمجھ میں آرہا ہے اس کو مانو اس کو مانو اس کو تو پہچاننا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اب آپ سن یہ روایہ رابی کہتا ہے میں نے کہاں یہ ابنا رسول خدا یہ فضا 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 دوں کو پہچانتے ہیں تو اماز نے فرمایا اَتَرَحَنَّهاَ اَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّلِي اَوْقَعَ فِي قْلُوبِ مَعْرَفَتَ حَوَلَائِ تمہارے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے کوئی توجہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے یہ جو یزید سے فرض کی جو محبت کرتے ہیں یا شمر سے محبت کرتے ہیں تو خدا والتبارک و تعالیٰ نے ڈالی ان کے دل میں شمر کی محبت یزید کی سوال ہے میرا آپ سے جو یزید کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دشمنہ انہیل بیعت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظہ آتے ہیں شمر و یزید جیسوں کے ساتھ ان کے دل میں محبت نے یزید کی تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی یہ محبت اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو قیاموں میں بھی خدا کو حق کی جہنم میں بھیجنے کا پرپڑھ دیگا یزید کی محبت کے ساتھ آئے تیری بارگاہ میں چلے جاؤ جہنم میں پرپڑھ دیگا خود محبت ڈالی ہے یزید کی خود جہنم میں بھیجنے اس کا مطلب خدا نے نہیں ڈالی ہے پھر کس نے ڈالی ہے خدا کے مقابلے میں کون ہے ایک ہی مغلوع ہے خدا کے مقابلے میں شیطان امام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اللہ کی قسم خدا کی قسم یہ جو محبت ڈالی ہے یزید شمع کی ادفاظ بھیجنے یزید شمع کی محبت ڈالی ہے ان کے دل میں خدا نے نہیں ڈالی دلید کیا اس بات کی کیونکہ محبت کی بنیان پر جہنم جہنم کا فیصلہ ہوگا اگر خدا یزید کی محبت دل میں رکھنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں بھیجے گا تو یہ نہیں کہا سکتے یہ قیامت میں کہیں گے خدا خود تو ڈالی تھی کیوں میجنے اس کا مطلب خدا نے نہیں ڈالی ہے پھر کس نے ڈالی ہے امام فرما ہے واللہ واللہ ہے خدا کی قسم ان کے دلوں میں ان کی محبت شیطان نے ڈالی ہے لا واللہ ما الہم المؤمنی حقاً الا اللہ عزوجل یہ جملہ آخری جنہاں امام کا با خدا اتنا بھاری جملہ ہے امام فرما ہے نہیں خدا کی قسم نہیں صرف ورصرف ہماری محبت مؤمنین کے دلوں میں خدا والتبارک والتعالی ہی ڈال سکتا ہے یعنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے بہت ساری چیزیں خدا آپ کے دل میں علیویت کی محبت ڈالیں اور وہی جو پوری باتیں ہیں آپ کوئی کہہ گا اگر اختیار میں نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں یہ پولا چپٹر آ رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے عجیب جملہ ہے ما الہم المؤمنی حقنا اللہ عزوجل ہم اللہ کے علاوہ مؤمنین کے دل میں ہماری محبت تو کسی میں ڈالہ ہی نہیں ہے یعنی جو جو بارہ چودہ پانچ کا سلسلہ ہے یہ ایک طرح ظاہری طور سے بنو عباس بنو مگیہ یزید شمع یہ سب دیکھ رہا ہے جنگ لیکن در حقیقت یہ خدا اور شیطان کی جنگ ہے اور اب آپ کی سمجھ میں آئے جو ہمارے عزوجہ ممبر سے بیان کرتے ہیں شیطان نے کہا تھا سب کو بہکا ہوں گا سب کو بہکا ہوں گا تو آیت میں ایلی بیت کو تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تو خدا کے رستے سے آپ کے دل میں محبت بارہ وائی محمول کی چودہ معصومین کی تو اللہ کا رستہ ہے معصومین شیطان آپ کو نہیں بہکا پایا شیطان آپ کو اپنے رستے پر نہیں لہا پایا کیونکہ ایلی بیت سے ہٹ کر آپ عبادت میعہ نہیں ہیں عبادت کیا ہے عذاب سے بچنے کا میعہ رہے عبادت کیا ہے سواب ملنے کا میعہ رہے عبادت عبادت مستحف کے عذاب ہونے سے بچاتی ہے عبادت لیکن کس کو بچاتی ہے کہ جس کی ذات میں دونوں حصے ہوں میں اس کو بازے کرتا ہوں تھوڑا سا ایک مومی نہیں ہوں اس نے کوئی غلط کام کی اس کو سزا ہونے سزا ہونے کے بعد مسئلہ واضح ہو جائے گا پانچ دن کا اس کو جرمانہ لائے گا پانچ دن گاڑی بن رہے گی پانچ دن بعد گاڑی دوبارہ مجھ لائے گی ٹھیک ہے ایک آدمی جس کو گاڑی ہی ملے گی اس کو خدا بچا ہے اس کو یہاں سے باہر نکال لیا جائے گا یعنی duas باتیں انہت گاڑا ایک آدمی کی وجود کو مانا جا رہا ہے اس کی اچھی چیزوں کو بھی دیکھا جارہا ہے مولیس چیزوں کو بھی دیکھا جارہا ہے کم اور زیادہ کیا جارہا ہے اس کو کم اس کو زیادہ اس کو زیادہ اس کو کم ایک آدمی ہے اس کی کسی چیز کو دیکھیں وہ سیدھا آگا ہے چندوں میں جا کیا مطلب اس کا مطلب ہی کہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوئی کیوں قبول نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کی عبادت وہ کرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو پروردگار اس نے عبادت کی ہے مسجد میں بلی نہیں ہے ٹھک ٹھک یہ بچارہ سجدوں میں سجدے کر رہا تھا رمضان پہ کھڑ ہو کے نمازیں پڑھتا تھا پچار سجدہ ساٹھ رکھت بھائی ہماری بات یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے آپ کانت پکڑ گئے یہاں پر اٹھک بٹھک کرتے رہے یہ سب اٹھڑیا پاکستان میں دے بیٹھیں سب کو بدہ اٹھک بٹھک کیا ہوتی ہے کہ میں نے یہ عبادت کی ہے میرے گناہ ماموں کے آپ نے یہ عبادت نہیں کی کیوں نہیں کی کیونکہ معصومین کی طرف سے نہیں آئی ایک یہ مسئلہ ہے کوئی جو پہلے کہ معصومین کی طرف سے مولا کی طرف سے آئی ہے عبادت لیکن عبادت ہی شرائط میں سے ایک شرائط یہ ہے کہ تمہارے دن میں ان حسنیوں کی محبت دو اور ان کے دشمنوں کی نفرہ دو مازل ہوگا یہ بات اب چلتے ہیں آئیے لا واللہ ما علحم المؤمنین حق کرن اللہ عزوجل نہیں خدا کی قسم نہیں سوائے خدا کے مومنین کے دل میں ہماری محبت کو کوئی ڈالی نہیں سکتے یعنی اگر آپ کے دل میں بارے موموں کی محبت ہے تو کبھی تکیہ میں سر رکھ کر جب نین نہیں آری ہو سوچئے گا کہ کیا چیز خدا نے ڈالی ہے دل میں یہ وہی بات ہے چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں یہ کالبی نے آگر کہا تھا مولا سے کہ اپنی رسول اللہ بہت غریب ہوں امام نے کہا کہ غریب ہو امام نے کہا اچھا تو کتے پیسے چاہیے تو میں اپنی ذرا رفاہ سے بتا دوں جتے پیسے چاہیے تمہیں دے دیں گے بتاؤ چی بات ہے تو آپ جتے پیسے دیں گے بے نیاز ہو جاؤ گے ایک شرط ہے کیا شرط ہے ہماری ولایت کو دے دو اور پوری دنیا کے روپے مال و دالت تم کو دے دیں کہہ نرسول اللہ یہ تو نہیں کر سکتا تو امام نے فرمایا تیرے پاس کائنات کی سب سے قیمتی چیزیں تم کہہ رہا ہے غریب تو یہ ایک بڑی عجیب واقعی آدمی سب سوچتا ہے کہ میرے دل میں یہ ہے واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے اچھا اب اگلی روایت جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اور ایک اور روایت جو ہے اگلی روایت پانچی روایت کہ رابی آتا ہے اور اس کے بعد چھتے امام سے کہتا ہے کہ مجھے آئیمہ کے نام بتائیں امام آئیمہ کے نام بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں حجت جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی طرح کی بات ہے امام فرما رہے ہیں اس روایت میں اس کے بعد کہتا ہے کون تھا امام اچھا امامت کا سلسلہ آپ کو تو مانتا ہوں سلسلہ بتائیے یہ بڑی اہم بات تھی رہی ہے ہمارے کے تو واضح ہے چھتے امام کے سامنا ایک آدمی آرہا کہا رہا ہے امامت کا سلسلہ بتائیے امام نے کہا تو علی علیہ السلام پھر محمد صلی اللہ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام دیکھ کے بعد اور پھر اس کے بعد امام نے آخر میں لفظ کہا کہ جمدہ کہا کہ جو ان کی معرفت کا منکر ہو گیا وہ رسول خدا اور خدا کا منکر ہو گیا معرفت کا پھر امام یہاں پر آکا رک گئے اس جمدہ کو کھا رن گئے اپنا نام بھی لیا تو راوی کہہ رہا ہے کہ سممہ آمیتر ان پانچ کے بعد چھتے آپ ہیں جو ایل تو فیدہ آپ کے قربان جاؤں آپ ہیں تین دفعہ راوی نے جمدہ کہا آپ کے قربان جاؤں آپ ہیں دیکھئے آپ کے لئے کوئی سوال ہمارے لئے بڑا عجیب سا بچکانہ سوال ہے چھتے امام سے پوچھ رہا یہ آپ سوچئے امام مدینہ میں ہے کبھی کوفے جاتے ہیں سال میں ہی دم حج پہ جاتے ہیں اور کبھی حج پہ جا بھی نہیں پاتے ہیں جاسوس لگے میں مشکل پریشانی ایک آدمی کہاں سے اٹھ کے آرہا ہے خوراسان سے ایک آدمی یمن سے ایک آدمی طائف سے ایک طبق سے ایک نمش سے ایک حلب سے ایک اردل سے مطلب بیٹھے ہوئے تو کچھ تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا پوچھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کے ذمہ میں کیا تھا کہا تھا کہ امام نے کہا امام نے کہا امام نے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے بتایا کہ تُو زمین پر خدا کے گواہوں میں سے بن جاؤں یعنی امام کی امامت کی گواہی دینا ان لوگوں میں لے آتا ہے انسان کو جن کی گواہی کی خدا من تبارک و تعالی نے قرآن میں تعریف کی یعنی ہم گواہ ہیں اس باقی زیارتوں میں بھی آپ کو اشہدو یا اشہداللہ اشہداللہ کا مطلب کیا ہے میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یعنی خدا کو گواہ بنا رہا ہوں اتنی عظیم گواہی ہے امام کی امامت کی کہ جو برابر میں کھڑا ہوا ہے میرے زیارت پڑھا امام حسین گیا رہا میں اس کو گواہ نہیں بنا رہا اپنے قابلے والوں کو گواہ نہیں بنا رہا خدا کو گواہ بنا رہا پر بڑھا دکھا یہ گواہی گواہی کس نے دی جاتی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بھائی ذرا میں طلاق قدر نہ کروں اس تمام لکھا ہو رہا ہے ذرا گواہ بن جائیے عطمتہ نکاح میں واجب نہیں ہماری یہ گواہ بنانا لیکن پھر بھی باگر وہ جو خامنی کام ہوتے ہیں rules and regulations نکاح ہو رہا ہے ذرا گواہ بن جائیے آپ آگئے چاکمہ جائمی آگئے آپ نے سن دیا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ جب بھی کوئی ڈاکومنٹس میں کچھ مسئلہ ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں اور وہ جو جج ہوگا وہ دیکھ لے گا کہ انہوں نے گواہی دیتی ضرورت کے بعد گواہ کو بلایا جاتا ہے یہی ہے تو یہ خدا جب میں کہہ رہا ہوں میں خدا کو گواہ بنا رہا ہوں خدا کے انبیاء کو گواہ بنا رہا ہوں خدا کے رسولوں کو گواہ بنا رہا ہوں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں آئمہ کی موات پر یقین رکھتا ہوں تو یہ ضرورت کب پڑے گی مجھے کوئی جگڑا ہوگا کوئی تنازہ ہوگا فرشتے جنگ کر رہے ہوں گے بھائی تم امام علی کے بعد موعدہ کھانا کے منکر جاو پانچ فرشتے کہہ رہا ہوں میں نہیں یہ مانتا تھا تو پھر خدا کو تو لاؤ بھائی مجھے کیوں جھنٹوں میں پھینک رہے ہو چگڑا کیوں کر رہے ہو خدا کوئی اس طرح ہم کوئی زلزلہ ہوگا کیا ہوگا زلزلہ اس کو ذہن پر رکھئے گا مولانا کا ذہن پر رکھانا تھا تو چھڑھی کیوں بھائی ابھی آگے روایت آئی گی اس کے یہ کہہ ہوں وہاں پر واخت ہم نہیں لگیں تو یہ چھڑے امام کی حدیث ہے امام فرما رہا ہے اللہ کم لا تکون صالحی حدیث تعریفو تم لوگ صالح نہیں بن سکتے بڑے صالح عالم دین ہیں بڑے صالح مومن ہیں ہماری گئی میں رہتے ہیں کپنی میں کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ نوکری کرتے ہیں بہت صالح ہیں امام فرما رہا ہے اللہ تکون صالحی تم لوگ صالح نہیں ہو سکتے حدیث تعریفو جب تک کہ معرفت حاصل نہ کرو وَلَا تعریفو حدیث تصدقو اور اس وقت تک معرفت حاصل نہیں کرسکتے جب تک کہ تصدیم نہ کرو وَلَا تُصدقو حدیث تُسلِّمو اور اس وقت تک سر تصدیم خم نہیں کرسکتے تم لوگ ہمارے آگے چھک نہیں سکتے جب تک کہ حدیث تُسلِّمو عبوابن اربعہ کہ جب تک چار دروازوں کے آگے تم اپنے سر نہ چھکا دو ٹھیک ہے امام نے قرمائے لا يصلہ عبدوها اللہ بی آخرها پہلا صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آخری صحیح نہیں اب امام بڑے عجیب انداز کو تم فرمائے زلدہ اصحاب السلاسہ بتاؤ تیہن بعیدہ یہ اس روح پہ جا رہا ہے امام نے کہا کہ گھبرا ہو گا ہے امام نے کہا کہ گھبرا ہو گا ہے کام دو کہ جو مانتے ہیں دوستوں اور بہت دور جا کر درمدر ہو چکے گا ہے گھبرا ہو چکے گا ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَعَلَا لَا يَقْبُلْ اِلَّا الْعَمَلُ الصَّالِحِ خُدَا مَنْ تَقْبَارَكْ وَتَعَلَا عَمَلِ الصَّالِحِ کے علاوہ کسی جس کو قبول نہیں کرے گا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهَ إِلَّا الْوَفَا بِشْرُوتْ وَالْوَحُودْ اور خدا قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ جو وعدے کی وفا کرے شرائط کی پابندی کرے اور اپنے اہد و پیمان کو نبھائے میں نے آپ سے کہا چالیس کلو چاول چاہیے باسمت کی خوشبو بارا آپ نے کہا وعدہ کرتا ہوں میں لیا ہوں گا تو مجھے چالیس کلو ہی چاہیے اور کل صبح آپ نے وعدہ کیا لے آئیں گے کل صبح آپ آت ہو گئے چاول لے کر لیکن کنکی لائے ٹوٹا چاول لائے خوشبو نہیں تھی چاول تو لے آیا مالا بھائی باسمت ہی چاہیے تھا مجھے خوشبو بارا تو آپ نے شرط کی پابند نہیں دی کہ باسمت ہی خوشبو بارا نہ بادے کو نبایا نہ جو اہد و پیمان تھا اس کو نبایا ٹھیک ہے صحیح ہے مولا فرمان ہے کہ مولا یقبلو پروردگار قبول نہیں کرتا پہلے تو عمل صالح کے لابے کسی جس کو قبول نہیں کرتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ بادے کی وفا کی جائے اور شرط تو اہد و پیمان کی وفاداری کی جائے اب فمد وفا وفا للہ عز و جل بشردہ کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرط اللہ نے آئی کی اور لگائی ہے جو شرط اس شرط کو پورا کرے گا وستحملا ما وصف افیح نہیں اور اس کے مطابق عمل کرے گا کہ جس کا اللہ نے اس سے اہد لیا ہے نا علا معنطہ وہی پہنچے گا اس جگہ تر جو خدا کے پاس ہے ہم کیا کہنا بڑے پہنچے گا بزرگ ہیں بہت بڑے عارف ہیں صوفی ہیں درویش ہیں فنائیں فنائیں ہو سکتا ہوں کیسے بتا آپ کو بھائی طبیعت خراب تھی اشارہ کیا دعا بڑی صحیح ہو گئی بانڈ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا دس سارو پیدا بانڈ تھا پوچھا انہوں نے کہا یہ بانڈ لگو جاگا دو کروں کا انام دکھ گیا یہ تھا فعا کر دیا انہوں نے دعا نہیں امریکہ کا بیسے لگ گیا ہم آئیں گے پاکستان میں جو بزرگ امریکہ کا بیسے لگ باتا ہے اس کے بعد بڑی لمبی لائن ہوتی تو ہم اس سے نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں ہم توجہ سے ایک سنیا ہم اس سے نکالتے ہیں کیا بہت پہنچاو آدمی ہیں پہنچاو آدمی کس کو کہتے ہیں ما نالا عندہو جو خدا کے پاس ہے تم وہاں تک پہنچاؤ یعنی تمہاری قابل قیامت سب کی سب سگون سے گزر جائے ملانا پھر یہ لوگ جو کر رہے ہیں سب کام بانڈ کا نمبر بتا دیا خلا بتا دیا یہ بتا دیا داخلہ میورہ تک کروا دیا پسے پہ کام نکالا دیئے تو یہ کیا ہے دیکھئے یہ کچھ کائنات میں طاقتیں ہیں ٹھیک ہے وہ طاقتیں شیطانی طریقے سے بھی آ سکتی ہیں رحمانی طریقے سے بھی آ سکتی ہیں آپ کو کیا بتا ہے شیطانی طریقے سے ہو جو شخص وہ توجہ کیتے گا جو شخص جہاز میں بیٹھ کے جہاں رہے پرسی جاں امریکہ یا لندن یا فرانس تو ضروری کیوں وہ صحیح گیزے سے ہو جاری ڈپلکٹ ویزے سے نہیں آتے ہمانیہ کراچی میں ایٹی ایٹھ نائیٹی نائیٹی ون میں ایک ویزا تھا امریکہ اس کو پی سی ویزا کہتے تھے میں نے پوچھا کہ سب سے پی سی ویزا کون سا ہوتا ہے کیا میں نے فوٹو چینج ویزا تو یہ کیا ہوتا ہے آپ نے تبدیل کی فوٹو میرا امریکہ کا ویزا لگا ہوا آپ نے تبدیل کی اور آپ چلے گئے امریکہ تو ضروری یہ جہاز پر بیٹھا ہے جو امریکہ کے ائرپورٹ میں امیگریشن کیا اس کو انٹری لگ گئی ہے وہ صحیح ویزے سے آیا گیا جو آپ کے گھر میں ٹہل رہا ہے ضروری ہے اس کو آپ نے چابی دی ہو ضروری ہے کہ جو کائنات کے اندر بہت سارے کام کر رہا ہے وہ شریعت کے حساب سے متقی و خدا کو اس سے محبت ہو نہیں کائنات میں شیطانی رستے بھی ہیں رہوانی رستے بھی ہیں ٹھیک ہے شیطانی رستے شیطان کے ساتھ ہے شیطان کو جا کے آدمی پرستش کرے وہ کرتے ہیں شیطان کی پرستش کرنے والے اور جو امریکہ میں یا اس سے تیس سال قرآنی بعد ہے جو مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں وہ لوگ اور معمول ہے اس میں گانے والے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں اور وہ عجیب و غریب جو ساری باتیں بتائیں اب تو ہے ہر ایک کو بتائیں یہاں میں کیا بتاؤں تو وہ جو عجیب و غریب کرتے ہیں اس کے بعد ان کی آواز میں خاص چیز آ جاتی ہے اور وہ یہ بھی ایک شیطان کی چیز ہے اور بہت سارے اس کے اندر مسائلہ لیے چیزیں اجنہ ہیں کہ جو کافر جن ہوتے ہیں وہ غلط باتوں کو مشورہ دیتے ہیں موقع نہیں سارے عمل ہیں جو ہٹے سیدھے جس کے اندر غلط کام کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں میں کام ہوتے ہیں میں ایک مثال دوں میں نے مبر سے بھی دیئے اور پھر روایت کی طرح آتا ہوں آپ کے ہاتھ میں مٹی لگتے ہی ہیں گریس لگ گئی ہے آپ نے جا کر گھٹر کا پانی دھارا اس میں ہارڈ ڈالا ساف کیا ٹیشو سے پوچھ لیا میں نے جا کر کیا کیا بلکہ اُلٹی مسائل میں نے گھٹر کے پانی ساتھ دویا آپ نے بیسن کے پانی سے جائے کہ آپ نے موضہ نہیں ہے یہ ہمارے دیئے والی مسائل کیوں تو آپ کیلئے بہتر مسائل بیسن سے آپ نے ہاتھ دو دیا میں نے گھٹر کے پانی ساتھ دویا پیشو پیبرز خوش کر کے آگئے دونوں دیکھنے والا کیا کرے گا دونوں کے ہاتھ ساف ہیں لیکن میرے ہاتھ پہ ہزار کروڑوں کیا ہیں بیٹریاز آگیا ہیں تو اس بات کو سمجھ دیجا اچھی طرح سے کہ کائنات میں کائنات میں شیطانی طاقتیں بھی ہیں رحمانی طاقتیں بھی ہیں قمب میں ایک ہوسٹل تھا اس میں سعودی عرب کے تاجون رہتے تھے تو وہاں پر جو تھے وہ اب مطلب خدا یہ مخلوقات ہوتی ہیں کچھ نظر نہیں آتی تو وہاں نے اگر آگا بیجت سے کہا کہ آگا کچھ دعا دی جائے یہ ہمارے پوسٹل میں ہیں تو آگا نے پوچھا کہ تنگ کرتے ہیں تمہوں کہا تنگ نہیں کرتے کہا کیا کرتے ہیں کہا ادھر کی چیز ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر کی چیز ادھر کہا پھر رہنے تو اپنے ساتھ کیا ہے مومن نہیں ہے تو سامنے پہچائیں گے تو کافر بھی ہو سکتے ہیں یہی مخلوق کافر بھی ہو سکتے ہیں تو کافر ہوگی تو وضعیت پہنچائیں اچھا اب آپ نے کافر کے ساتھ دوستی کرنی تو بہت سارا کام انسان بھی ہو جائیں گے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ کائنات میں کس طرح سے معرفت خدا اور عمل سالت اصل چیز کیا ہے کہ آپ پہنچ جائیں آپ اس چیز تک جو خدا کے پاس ہے خدا کی خشنودی رسول اللہ خدا کے ساتھ جنت میں رہنا امام چھڑے امام کے ساتھ جنت میں رہنا جنت میں درجات میں آئمہ کے ساتھ رہنا قبر میں فشار افضابر نہیں ہونا ہمیں کیا بتا ہے یہ جو بابا جی ہم جب بانڈ کا نمبر بتاتے ہیں قبر میں کیا ہوں گا ہمیں ان چیزوں کا مسئلہ ہے دس خرب روپے دس خرب ریال آپ کو مل جائیں اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا سب کو بچائیں معذر اللہ اور قبر کے اندر انسان چیلا انسان تک ازار ہوتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے لہذا بیسک شریعت کی جو بنیاد اس تک پہنچے جو خدا کے پاس ہے پھر اس کے علماء نے فرمایا اِنَّ اللہ تبارک و تعالی اَخْبَرَا اِعْبَاد بِتُرُقِ الْحُدَى پربردگارِ عالم نے اپنے بندوں کو خبر دے دی ہے ہدایت کے راستوں کی وَشَرْعَ لَحُمْ فَشَرْعَ لَحُمْ فِيهَا الْمَنَارُ اور بنارے رکھتی ہیں روشنی کے اس رستے پر کتنا خدا کا لطف کردہ رستہ بھی بنایا ہے بنارے بھی لگائیں اِنکوری کے وَأَخْبَرْهُمْ كَيْفَيَسْتُقُونَ اور یہ بھی بتائے چلو کیسے دیکھئے اگر رستہ خدا بنا دیتا کافی دم سڑک نظر نہیں آنی آپ کہتے ہیں بہت اچھی گورنمنٹ ہے کیا سٹریٹ لائٹس آنے ہی پہلی چیز سڑک کو خلق کیا دوسری چیز سٹریٹ لائٹس لگائیں تیسری چیز یہ بھی بتا دی ہے کیسے چلو ٹریک لگا دی ہے سپیڈ لیمٹس لگا دی سپیڈ بریکر لگا دی ہے ٹریک پولیس کو کھڑا کر دیا اب بھی کوئی ایکسٹریٹ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی لگتی تھی تو پروردگار نے خلق کیا یعنی تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا علیب نے ابھی طالب کی سیرت پڑھ کر کہ علی کے لابہ کوئی ہو سکتا ہے رسول کے بعد تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا حسن علیب کی سیرت دے کر یہ نور کے منارے یعنی ان کی زندگی کیا ہے نورانی خلق کی پروردگار پھر یہ بھی بتا ہے کہ کیسے چلو کیسے چلو ان کے مطابق چلو جو یہ کہہ رہے ہیں وہاں تک پہنچو اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق رستے کو تک پہو تو یہ بات یہاں تک پہ وہ اخبر اہم کیفیس ہو خدا نے بتا دیا کہ کیسے یہ لوگ رستے کو تک پہو اس کے بعد امام نے فرمایا اب اگر بڑی عجیب واقعی یعنی ایک تعلیم ہونے کے ناتے جب معصوم روایت کے پیچ میں آیت کی تلاوت فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک دم سے بادر چھٹ گئے آنکھوں میں جو موتیا تھا وہ سام ہو گیا سکس بائل سکس نگاہ ہوئے آدمی کی اور آدمی کیسے کہتا ہے کہ بلکل چشمی نہیں کیا واضح طریقے سے امام بات کرتے ہیں اچھا اب کوئی نہیں چل پایا اس رستے پر کوئی غلطی سے چل گیا کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا دیر میں لوٹ کے آیا نہیں ملے اور اس کا اس کو پھر امام نے یہ آیت پڑھی اینی لگا فان دم انتابا وعامنا وعامل اصالی ثم اعتدہ فردگار فرما رہا ہے کہ میں گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہوں اس کے لئے جو توبہ کرے ایمان لیا ہے عمل اصالی کرے اور ہدایت پا جائے اور پھر فرمایا اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين خدا صرف اور صرف متقید سے قبول کرتا ہے متقید کی امام فرما رہا ہے تشریف فرماتے ہوئے کیا فرما رہا ہے متقید کیسے کہتے ہیں فَمَنِ اِنَّقَ اللَّهَ فِيمَا عَمَرَهُ لَقِيَ اللَّهُ مُؤْمِنًا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ اس چیز میں جو اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا وہ امن و امان کی حالت میں مومن کس کو کہتے ہیں مومن کہتے ہیں اس کو امن و امان ہے ایمان نکلا ہے امن سے جب آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ کو امن و امان ہو جاتا ہے اس کا امن و امان ہو جاتا ہے خدا کی عذاب کا امان فرمانے میں بہت سیدھی سی بات ہے جو خدا و انتبارک و تعالیٰ کی بات امن و امان لائے گا وہ مومن ہے مومن کا مطلب کیا ہے صاحب امن و امان ہے صاحب امن و امان کیسے ہوگا کہ جس کو خدا نے جس چیز کا حکم دیا خدا نے اگر دس چیزوں کا حکم دیا ہے اور آپ نو چیزیں آپ نے کی ہیں تو اس کا مطلب آپ مومن نہیں ہیں خدا نے کہا مجھ پر امان لاؤ میرے حبیب پر امان لاؤ اور اس کے پاس جو بارہ پانچ اور چودہ کا سلسلہ ہے اس پر امان لاؤ کتنی بھی باتیں کر لیں خدا نے تین چیزیں گئے خدا رسول خدا اور بلائے یہ اگر ناقص ہے تیسری چیز تو امان ناقص ہے یعنی صاحب امن و امان نہیں ہیں سیفٹی نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے اس کے پاس اور پھر امام نے فرمائے ہی ہاتھ ہی ہاتھ یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا فات پون وما تخبنا یقتدو فوت ہو گئے وہ لوگ مر گئے بہت بڑی تعداد تھی ایک لوگوں کی اس سے پہلے کہ وہ ہدایت پاتے ہیں وَزَنُّوا اَطْنَوْا مُعَمَنُوا اور یہ گمان کرتے تھے کہ وہ مومنن وَأَشْرَكُ مِنْحَيْسُ لَا يَعْرَمُونَ درحالی کے حالانکہ یہ لوگ مشرک تھے ان کو خود نہیں پتا تھا تو اب یہاں پر یہ بات کہ مشرک تھے کیسے کہہ رہا ہے ایمام مشرک تھے یہ بات سوال سمجھا ایک شخص جو حُسین ابن علی کو نہیں ماننا وہ مشرک کیسے وہ امامت کو نہیں ماننا تھا ایک شخص جو امام حسن کو نہیں مانتا امام حسن کو نہیں مانتا وہ مشرک کیسے وہ تو امام کو نہیں ماننا خدا کو تو ایک ماننا وہ اس لئے مشرک امام فرما رہے جو یہاں پر کہہ سکتا ہوں میں حدیث کی لوجین میں کہ تم نے حسن کو چھوڑا حسین کو چھوڑا کس کے کہنے پر مولانا کے کہنے پر تو تم کو خدا اور اس کا رسول کیا کہہ رہے تھے حسین حسین تو وہ چھوڑو تم نے خدا کے حکم کو سامنے رکھا دیکھا اور تم نے مولانا کے حکم کو بھی دیکھا مولانا نے کہا کہ چھوڑ دو ان کو تم نے مولانا کے کہنے پر چھوڑ دیا نہیں تم نے مولانا کے برابر خدا کو لے آیا یا نہیں لے آیا تم مشرق ہو تم اگر خدا کو مانتے اور سمجھتے تو تم لرز جاتے مخاطبت کرتے ہوئے حسین ابن علیؑ کی ایک واقعہ ودعوں میں بریدہ اسلامی ایک صحابی رسول خدا کا یا منظر واپس آئے کس کے ساتھ حضرت امیر علیہ السلام کے ساتھ مولا کائنات نے مالی غانیمت اٹھا دیا اس کو یہ بات محقبار ہو سی اچھا اب آپ کہیں کہ مولا کائنات یہ کام کیسے کر سکتے ہیں بھائی مالی غانیمت اٹھانے کے مطلب یہ تھوڑی کے ناؤں سے بلدہ سوچنا مولا کی اتنا تعلیم غلاموں کے بارے میں حرام ہے یہ مولا کائنات تو چھوڑ دی جائے نہیں بھی مولا کائنات میں اب ظاہر سی بات ہے کہ ولی ہیں رسول خدا کی طرف سے گئیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں اسلام کے لیے مسلمین کے لیے رسول خدا کے حکم کے مطابق اس کو نہیں پاتا تھا آیا کہتا ہے مجھے جن میں علی کی طرف سے ایک کینہ آگیا یہ کیا کیا دیئی ابن عبیت حالی میں گیا رسول خدا نے کہا رسول اللہ بتائے رسول خدا کو تہش آئے جلالہ ہے غصہ آئے اور کہتا ہے میں کوئی یاد رکھو مولا کے حالوں کے فضائل بتائے رسول خدا نے علی کے حق اس سے کہیں زیادہ ہے خبردار علی بن عبیت حالیم کے بارے میں اسلامت سوچنا میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں اچھا بریدہ اسلامی جب اندر گیا کمرے میں رسول خدا کو بجرے میں تو مولا کے حالے دل میں کیا تھا مہل تھا جب باہر نکتا تو کہہ رہا ہے خدا کی قسم آج کے بعد علی بن عبیت حالیم سب سے زیادہ محبوب ہے میرے دلی یہ کیا ہے مواہد ہے اپنی محبت اور نفرت کے خدا کی حکم کتابے کر رہا ہے رسول خدا کی حکم کتابے کل تک پانچ کنیٹ پہلے تک مجھے تکفیر کیا علی بن عبیت حالیم کے بارے میں کیا تھا مہل تھا یہ کیا کیا یہاں سے واپسی کے سفر رسول خدا نے بتایا یہ خدا کا رسول خدا نے یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا ہاتھ ہے علی بن عبیت حالیم جو کام دے رہے خدا کہہ رہا ہے دل سے نکلنی ہمیں اگر تب بھی یہ مریدہ اسلامی اپنی جگہ پر ڈکا رہتا بات ٹھیک ہے آپ کیا رسول اللہ لیکن بہرحال کچھ انسانیات ہوتی ہے کچھ سوچے تو پھر مدینہ میں اتنے لوگ ہیں کیا مطلب علی آپ کی بات مان رہا ہوں لیکن بہرحال یہ بات صحیح نہیں آپ سمجھائیے کہا لی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تم رسول کو رسول نہیں مان رہے ایک طرف کہہ رہا ہوں کہ رسول جو دے دے وہ لے دو ایک طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ پہ جو دے رہے ہیں یہ نہیں لے سکتے ہیں باقی لے لیں اس کا مطلب آپ نے رسول کو نہیں مانا اگر آپ نے رسول کو نہیں مانا بابا جو اس کے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا رسول ہے تو آپ شرک کرنے لے ایک آدمی رسول کو یہ نہیں ماننا کہتا مجھے نہیں پتا کون محمد کون مصطفیٰ کدھر سے آیا کہاں گیا ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن نہیں مالکہ آپ کی بات ہے یہ مشرق ہے اور یہ اگر دیکھا جائے تو کافر بھی اگزیاز سے تو اس لیے چھڑے امام فرمائے ہیں کہ وہوں مشرقون سمجھ رہے تھے عبادتیں کر رہے ہیں مومن ہیں کلمہ بھی پڑھ رہے تھے قرآن کی دعا بھی عمرہ بھی یہ بھی لیکن خوب توجہ فرمائے کہ اس آخری جملے پر کس کے کہنے پر کس کو چھوڑا کس کے کہنے پر کس کو تھاما خدا کہہ رہا ہے اس کا ڈاما تھاما تم کہہ رہے ہیں نہیں اس سے مجھے تقریف ہوتی ہے میں اس کا ڈاما تھام دوں گا اس کو بہت شخص کہہ رہا ہے مدینہ کا ایک جاہل آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو تو میں اس کے پیچھے پڑھوں گا نماز خدا کے امت اطابع اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا ہاں میں ایک بات چھوڑ دیں باقی عبادتیں بہترین کروں گا بھائی نہیں چاہیے خدا کو تمہاری عبادت شیطان نے چار ہزار برس عبادت کی تھی پروردگار عالم کی خدا نے کہا یہ ایک سجدہ بھی چاہیے پروردگار چار ہزار برس کی عبادت کی تھی چھوڑ دیں جو جو ہم کہنا وہ کرو ایک سجدہ نہیں کیا تو چار ہزار برس کی عبادتوں کے سلے میں شیطان کو خدا نے کیا طاقت دی اس نے پروردگار مولان چاہیے خیامت تک کہا دے دی مولان تو خدا نے شیطان میں طاقت دیئے کہ نہیں دیئے تو وہ یہی میں کہہ رہا تھا شروع میں شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں اگر آپ شیطانی طاقت ہوگی پات طرف جائیں تو کچھ نہ مجھ طاقت دوائے جائیں گی اور پھر اس نے دنیا میں انسان بہت سارے کام کرنے لگتا ہے تو یہ بات ختم ہو گئی اور روایت بہت طویل تھی ہمارا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ دارا خدا نے طاقیق دی تو پھر اندھی گفتیں شروع اس میں انشاءاللہ دارا اگر درود بھی محمد اللہ علی محمد اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد محمد اللہ علی محمد محمد مبالکنوں یا فیر بیگ